اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعولی محمد و اہل بیتی طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین اللہم صلی وسلم وزد و بارک على صاحب الدعوة النبویہ والسولت الحیدریہ والعسمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الكاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت اللہیہ اللہم صلی علی محمد وعولی محمد واللعلت الدائمت علی اعدائیہم اجمعین توسل از امام جعفر صادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا با عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایوہ الصادقون یبن رسول اللہ یا حجت اللہی علی خلقی یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا واتوسلنا بکا الى اللہ وقدمناك بين يدائن حجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ صلوات بر محمد وعول محمد اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوتنا دن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمه یسبح لہو فیہا بالغدو والعصال وقال اللہ تبارک و تعالی عیضا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع السادقین نرے صلوات اللہ 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 صلوات محمد 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 جو صادق آل محمد بھی ہیں اور آلم آل محمد بھی ہیں ان کی شہادت کی مجلس ہے جب صداقت ویسی ہی ہو کہ جیسے نبی صادق کی صداقت ہے اور علم ویسا ہو جو باب مدینہ العلم کہے ہوئے تو سزدی کو جعفر صادق کہا جاتا ہے اگر تھوڑی سی موڈرن ٹرمنالوجی میں بچوں کے لئے آسان کرتے بات کر سکوں کہ شریعت محمد مصطفیٰ کی ہے لیکن وہ شریعت پر ریجسٹری امام جعفر صادق کے نام کی ہے فقہ جعفری تو وہی فقہ محمدی ہے در حقیقت اس کا خالص ترین ورشن فقہ محمدی کا جو خالص ترین ورشن ہے وہ فقہ جعفری کہ کہ آپ کو اگر قال صادق کہیں سے سو فیصد پتا چل جائے تو ویسا ہے کہ جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فرق نہیں ہے یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھی جگہ حضور مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد خوش نصیبی ہوگی ان مومنین کے لیے کہ جب قیامت میں ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو خوش نصیبی ہوگی ان مومنین کے لیے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے میدان محشر میں اس لیے کہ اللہ ہر انسان کو اس کے آمال کے ساتھ تو بات میں اس کے امام کے ساتھ پہلے بلائے گا عمال اسی کے چیک ہوں گے کہ جس کا امام ٹھیک ہوگا ورنہ وہ پہلے ہی مرحلے میں ناکام ہو جائے گا صادقہ علی محمد صداقت کا میار وہ ہے کہ اگر حدیث بیان فرمائیں اور اس حدیث کی سند میں آپ غور فرمائیے گا کہ مثلا امام مالک بھی جب پوچھیں کہ اے فرزند رسول اللہ بتلائیے گا کہ رجب کا روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے تو امام نے فرمایا کہ حدثنی ابی انجدی 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 اس کے بعد اگر انہوں نے یہ پوچھا کہ شابان کے روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے تو فرمایا کہ حدثنی ابی انجدی بظاہر آپ کو یہ ایک ہی سند لگی لیکن تھوڑا سا فرق ہے ایک میں امام نے فرمایا کہ میں نے اس حدیث کو سنا اپنے بابا سے انہوں نے میرے دادا سے انہوں نے اپنے دادا سے کہ انہوں نے یہ بیان فرمایا یعنی میں نے سنا اپنے بابا محمد باقر سے انہوں نے سنا میرے دادا علی جین العابدین علیہ السلام سے انہوں نے سنا ان کے دادا مولا علیہ السلام سے اور حدیث کو بیان فرمایا اور جب دوسرا سوال ہوا تو امام نے کہا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے انہوں نے سنا ان کے دادا سے یعنی امام حسین سے اور انہوں نے سنا ان کے نانا یعنی رسول اللہ سے تو امام مالی کے کہتے ہیں کہ وہ صداقت کے بھی اس میار پڑھتے کہ جب حدیث بیان کرتے تھے تو سند میں بھی اتنی احتیاط اور خیال کرتے تھے آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ جو اپنی ساتھ پوچھتوں تک یہ جانتا ہو کہ کس بزرگ نے کس بزرگ سے کیا بات کہی ہے اسے جعفر صادق کہتے ہیں ہمیں اپنی ساتھ پوچھتوں کہ جو صادات کرام ہے وہ تو جانتا ہے کہ بات شجر آئے لیکن معمولہ نام بھی نہ بتاؤں لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ میرے بابا نے اپنے دادا سے کیا سنا اور انہوں نے ان کے نانا سے کیا سنا اور میرے بابا نے میرے دادا سے کیا سنا اور انہوں نے ان کے دادا سے کیا سنا یعنی اس دقت کے ساتھ امام جب صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو بیان فرماتے تھے تو یہ ہے صداقت کا میعار اور علم کا جو میعار ہے میں آج چاہتا ہوں گفتگو مختصر ہے اور اس میں امام کے کچھ ڈیبیٹس اور مناظرات کچھ ان سے جو سوال ہوئے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دو شاید پریکٹیکل لائر میں کچھ کام آ جائے امام کے مناظرات وہ ایتھس سے بھی ہیں ایگنوستک سے بھی ہیں پولیتھس سے بھی ہیں مسلمانوں سے بھی ہیں مفسروں سے بھی ہیں محدثوں سے بھی ہیں حتی یہ کہ امام سے کچھ اپنے چاہنے والوں نے کچھ ایسے سوال کیے جو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اور پھر امام علیہ السلام نے ان کے مائنز کو کلیر کیا تو ایک سلسلہ وار گفتگو ہو سکتی ہے فقط امام کے جوابات پر اچھا یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے بعض لوگ اس تصور میں ہے کہ امام جعبیر صادق علیہ السلام کے مناظرے یا ان کے جوابات شروع ہوتے ہیں کہ جب ان کا زمانہ امامت شروع ہوا ہے جب امام نور باقر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہنڈرین فورٹین ہجری میں اور ہنڈرین فورٹی ایٹھ ہجری میں امام جعبیر صادق کی شہادت ہے تو ایک سو چودہ سے ایک سو اٹالیس تک آپ حساب لگا لیجئے سرٹی فور یئرز کا مدت امامت ہے تو یہ اچھا خاصا مدت امامت ہے امام جعبیر صادق علیہ السلام کروس کرنے کا موقع ملا امام کا جو ظاہری سین ہے وہ سکسٹی فائب یئرز ہے اور اگر سنہ ولادت کو ایٹی سری کے بجے آپ ایٹی کاؤنٹ کر لیجئے اس لئے کہ بعض رباجات میں ایٹی بھی آئے تو پھر سکسٹی ایٹی ایرز ہے امام کا جو دوکومنٹڈ پہلا مناظرہ ہے وہ اس وقت ہے کہ جب امام کا سن تین برس کا ہے میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے جو دوکومنٹڈ امام کا تاریخ میں مناظرہ موجود ہے وہ بھی ایک اتنے مشکل موضوع پر ہے کہ ابھی میں آپ سے ارز کرتا ہوں عبد الملک بن مروان اس نے خط لکھا ہے کسے ہمارے چوتے مولا یعنی امام سادق کے دادا امام سید ساجدین زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد گدارش یہ کہ تھوڑا سا آگے تشریف لائیے گا بات میں پھر بات میں تسلسل باقی رہے گا گفتگو کا سلوات بیچتے ہیں تھوڑا توسا آگے تشریف لائیے گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد عبد الملک بن مروان کی موت ہو گئی ہے ایٹی سکس ہجری امام صادق علیہ السلام کی ولادہ تھے ایٹی سکس ہجری ایزہ انبرک کیے گا عبد الملک بن مروان نے جب خط لکھا ہے اپنی زندگی کے آواخر میں تو گویا یہ ایٹی سکس ہجری کا واقعہ یا شاید ایٹی فائف کا بھی واقعہ ہو ہمیں نہیں معلوم اس نے خط لکھا ہے امام زینر عبدین علیہ السلام کو امام زینر عبدین کی شادت نائنٹی فائف ہجری تو اس نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ ہمارے یہاں پر ایک بڑا فلسفی ہے اور وہ قدری ہے ایک قدریہ فرقہ بنا تھا زمانے میں اس کے نظریات ابھی تک بھی کچھ باقی ہیں جس میں دو ایکسٹریمز ہیں ایک ہے اشائرہ ایک ہے متزلہ یہ اہل سنت ہی میں دو فرقے ہیں علم کلام کے اعتبار سے اشائرہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کروا رہا ہے انسان کا کوئی دخل ہے ہی نہیں یہ نظریہ بنایا تھا بنی امیہ نے اور اس کو سپورٹ کیا پولٹیکلی کہ کربلا کا واقعہ ہوا تو اس میں ہمارا کیا خصورت جو کروا ہے اللہ نے کروایا اس کا جواب تو بڑا آسان ہے کہ اگر آج ہم بنی امیہ پہ لعنت بھیجے تو بگڑنے کی ضرورت نہیں کروا رہا ہے دوسرا اس کے بالمقابل نظریہ بنا وہ ہے فرقہ قدریہ کہ اللہ کے پاس کوئی اختیار ہی ختم ہو گیا اس نے ہمیں جو خلق کر دیا تو اب جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اللہ کا بھی اختیار ختم یہ اس ایکسٹریم پر مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا معاملہ دونوں کے درمیان ہے اس کی وضحت کبھی اور ہے امام صادق کو معذرت امام زینر عبدین کو خط لکھا عبد الملک بن مروان نے کہ یہ جو قدری فرقہ کا عالم ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں اپنے آمال کا حساب کتاب دینا ہے تو اللہ کو کہاں سے اختیار ہے اللہ کب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ہم سے کروائے جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تو اس کا کوئی جواب دینے ہیں اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں امام زینر عبدین علیہ السلام خود موجود ہیں ان کے فرزن امام محمد باقر علیہ السلام موجود ہیں اللہم صلی علیہ محمد والے محمد امام نے جواب دینے کے لئے بھیجا تین برس کے امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام جعفر صادق علیہ السلام تین برس کے سن میں وہاں پہنچے عبد الملک بن مروان شام میں گوئے شاید امام یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جس شام میں تم نے حسین کے بچوں کو قیدی بنایا جاتا ہے آج حسین ہی کا ایک بچہ تین سال کا وہ اپنے علم سے شام فتح کرنے آ جائے ضرورت پڑی ہے تمہیں کہ اب حسین ہی کی اولاد میں سے کسی کو بلاو کہ وہ جواب دے تو امام وہاں پہنچے تو اس قدری ورقے کا عالم نے کہا کہ یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ بڑے بڑوں کو میں شکست دے چکا ہوں اور یہ تین سال کا بچہ میرے سامنے امام نے ایک بہت لطیف جملہ اس سے کہا امام نے کہا کہ تجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا گفتگو کر لیں اس نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا کہ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا امام نے کہا سورہ الحمد ہی میں بات واضح ہو جائے گی میں اپنے الفاظ میں کہوں تو کام تمام ہو جائے گا امام نے کہا سورہ الحمد پڑھنا شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نسین امام نے کہا رو جاؤ اگر سارا اختیار تمہارا ہی ہے اگر سب کچھ تمہارا ہی ہے اللہ کا کوئی دخل ہے ہی نہیں تو ایاک نعبدو و ایاک نسین کا مطلب کیا ہے فرودگار میں تیری عبادت کرتا ہوں تجھ سے مدد چاہتا ہوں اللہ کا جب اختیار ہی نہیں ہے تیرے بقول تو اللہ کی مدد کی گنجائش کہاں ہے تو پھر اللہ کو کیوں دعوت دے رہا ہے کہ تیر تقدیر میں دخل دے اس نے کہا کہ میں نے ایاک نعبدو و ایاک نسین سیکھڑوں ہزاروں مرتبہ سنی تھی لیکن آج آپ کی زبان سے ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلی مرتبہ میں اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی آج سمجھ میں آئی ہے تین سال کے امام جعبدی صادق علیہ السلام سے یہاں سے امام کی ریویٹس کا آغاز ہوا ہے پھر اس کے بعد امام کے ابو حنیفہ سے جو مناظرات ہیں وہ مشہور بھی ہیں اس میں سے میں کچھ پیش کروں گا جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے آج کے موضوعات سے ریلیٹڈ بھی ہیں ایک معاملہ ہے قرآن سمجھنے کا کہ کچھ لوگ ہیں مسلمان لیکن وہ قرآن کی آیت ہی کو پڑھ کر سوال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ قرآن میں آیت کیوں ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کو آپ کلام علیبیت سے جوڑ کے سمجھیں میں نے بار بار اس کو آپ سے پیش کیا ہے کہ اگر آپ خدا کا عقیدہ شیطان سے لیں گے تو وہ خدا کا عقیدہ آپ کو دے دے گا لیکن خلیفت اللہ کے سامنے آپ کو جھگوانے سے انکار کر دے گا اس لئے آپ احتیاط سے جس سے جو عقیدہ لے رہے ہیں احتیاط سے لیں سورہ زخرف کی ایک آیت ہے ابو شاکر دیسانی اپنے زمانے کا اتصبی رہا ہے بڑا فلوسفر بھی ہے اس نے کہا کہ دو خدا ہیں ایک خیر کا خدا ایک شر کا خدا یہ آج بھی نظریہ موجود ہے کہ خدا تو فقط خیر خل کرتا ہے تو ایک شر کا خدا ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک پوزیٹیف انرجی اور ایک نیگٹیف انرجی یہ دونوں طاقتیں الگ الگ ہیں اور اس کی دلیل سورہ زخرف میں آیت نمبر ایٹی فور ہے وہ وہ ہے کہ جو آسمان پر اللہ ہے اور زمین پر اللہ ہے یعنی ایک آسمان کا اللہ ہے ایک زمین کا اللہ ہے اس نے جب کوفہ میں یہ بات ہو رہی ہے اس نے بات کی ہے امام کے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں اور بڑے محترم حشام ابن حکم جوان ہے امام نے دوسروں سے کہا تھا کہ تم مناظرے نہیں کیا کرو تمہارے اندر یہ لیاقت و قابلیت نہیں ہے کہ تم دشمن کے سامنے جاؤ تمہارا ہر ایک کا کام نہیں ہوتا ہر ایک کام نہیں کر سکتا کہ وہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتا پیرے ہر ایک سے اس کے لئے کوئی لیاقت چاہیے حشام ابن حکم سے امام کہتے تھے کہ تم جایا کرو مناظرہ کرنے کے لئے حشام ابن حکم جوان تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امام حشام ابن حکم کے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں جب بزرگ اصحاب کچھ موجود تھے اور حشام ابن حکم داخل ہو اور امام جعفظ صادق ان کے احترام میں بلند ہوئے یہ سمجھانے کے لئے ان بزرگوں ہو کہ حشام ابن حکم میں ایک کوئی ایسی صلاحیت ہے یا کچھ ایسی قابلیت ہے یا ہم نے کچھ ایسا دیکھا ہے حشام ابن حکم میں جو آپ میں نہیں ہے تو اس جوان صاحبی کے احترام میں امام کھڑے ہوئے حشام ابن حکم کوفہ کے رہنے والے ابو شاکر دیسانی جس نے سوال کیا ہے وہ بھی کوفہ کے رہنے والے ہیں امام مدینہ میں حشام ابن حکم بھی کنفیوز ہو گئے کہ اب قرآن کی جب آیا تھے تو اس کا کیا جواب دیا جائے کہ آسمان میں اللہ ہے زمین میں اللہ ہے تو یہ دو مرتبہ اللہ نے کیوں ذکر کیا کہ وہ وہ ہے کہ جو آسمان میں اللہ ہے اور زمین میں اللہ ہے تو ایک خیر کا اللہ ہے ایک شر کا اللہ پوزیٹیف انرڈی نیگٹیف انرڈی حشام ابن حکم نے ایک بڑا نفیس کام کیا جب جواب نہ پتا ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا یہ کہنے کی حمد ہونی چاہیے حشام ابن حکم نے کہا کہ میں ایک سال بعد بتاؤں گا اور جانتے ہیں کہ اب ایک سال کا وقت اس لئے لیا ہے کہ کوفہ سے کب جانے کا موقع ملے مدینہ اور مدینہ سے میں واپس آؤں اور پھر جا کے پوچھوں ایک سال گزر گیا حشام ابن حکم پہنچے کہاں امام کے پاس اور ایک جملے میں امام نے کہا کہ اب اگر تم سے وہ پوچھے نا تو تم اسے جواب نہیں دینا اس سے ایک سوال کر لینا اور اسے سوال یہ پوچھنا کہ تم کوفہ میں ہو تمہارا نام کیا ہے وہ کہے گا ابو شاکر دیسانی کہاں جب بسرا جاتے ہو تو کیا نام ہے اگر آپ بہت چکے ہیں بات تک جو مجھے معلوم ہے کہ پہنچ چکے ہیں تو ایک حق بنتا ہے کہ صادق آل محمد پر آپ مل کے سلوات بھیجیں محمد والے اللہم صلح علیہ کر جیسے تو کوفہ میں بھی ابو شاکر دیسانی ہے اور بسرا میں بھی ابو شاکر دیسانی ہے اور مصر میں بھی ابو شاکر دیسانی ہے تو ویسے ہی اللہ وہ ہے جو آسمانوں پر بھی وہی اللہ اور زمین پر بھی وہی اللہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا ہے کہ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو اس کے وجود سے خالی ہے یہ اللہ نے سور زخروں میں بیان کیا ہے قرآن سمجھ میں آئے گا اہل بیت علیہ السلام کی کامل اقول کے ساتھ ملا کر لہٰذا امام کہتے تھے کہ دین تمہاری ناکے سکلوں سے تیہ نہیں ہوگا دین ہماری کامل اکلوں سے تیہ ہوگا ابو شاکر دیسانی سے امام کے اور بھی مناظرات ہیں لیکن ایک اور شخص ہے عبداللہ دیسانی میں اس کا ایک فقرہ پہلے پڑھتا ہوں اس کے بعد میں دوبارہ آتا ہوں کیونکہ عبداللہ دیسانی وہ شخص ہے کہ آج گفتگو کس موضوع پر ہو رہی ہے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کر سوالات اور ان کے جواب بس مجھے یہ ترتیب سے پیش کرتے رہنے آپ تر عبداللہ دیسانی اسے یہ شک ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے اگنوستک اور ایتھس ان میں فرق ہی ہوتا ہے کہ ایتھس تو کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے اگنوستک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے نہ خدا کے ہونے پر نہ خدا کے نہ ہونے پر اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کہ ثابت کیا جاسکے کہ خدا ہے یا یہ ثابت کیا جاسکے کہ خدا نہیں ہے تو تقریباً وہ کیفیت ہے عبداللہ دیسانی کی لیکن پولٹری کا کام ہے اس کا مختلف پرندے پالتا ہے آپ نے بچے کو لے کر آئے امام صادق علیہ السلام کے پاس کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ میں کانے ہو جاؤں کہ خدا ہے امام نے کہا کہ کیا ایسا فورٹ قلا دیکھا ہے کہ جس کا کوئی گیٹ نہ ہو لیکن اس کے اندر چاندی کا بھی دریہ بہرہ اور سونے کا بھی دریہ بہرہ اس نے کہا ایسا میں نے فورٹ نہیں دیکھا امام نے کہا تیرے بچے کے ہاتھ میں جو انڈا ہے یہ کیا ہے کتنا سادہ کرتے تھے بہت سی فلسفی باتوں کو کتنا سادہ کر کے امام صادق علیہ السلام بیان کر دیتے تھے یاد رکھیے گا جب صادق علیہ محمد کے فرزن تشریف لائیں گے نا تب بھی ان کے زمانے کا کوئی بڑے سے بڑا فلوسفر ہوگا یا سائنٹسٹ ہوگا یا آرٹیفشنل انٹیلیجنس کا ایکسپرٹ ہوگا یا میڈیکل سائنس کا ایکسپرٹ ہوگا جب وہ آئے گا نا امام سے بات کرنے کے لئے تو امام زمانہ ویسے ہی ایک جملہ کافی ہوگا یہ آج ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا جب وہ تشریف لائیں گے تو سمجھ میں آئے گا یہ بات ذہن میں رکھیے گا ہم نے خلقی آرٹیفیل انٹیلیجنس اب اس کی معلومات اس آرٹیفشنل سورس کی وجہ سے ہم سے زیادہ ہیں امام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ کچھ ایسا آجائے امام کے سامنے کہ جو امام سے زیادہ ہو یہ possible نہیں ہے اس لئے کہ امام نے خود فرمایا ہے کہ جتنا بھی علم آ جائے گا سارا علم ٢وئنٹی سیون لیٹرز پر ہے ٢و لیٹرز اس وقت تک آئیں گے جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا ٢وئنٹی فائف وہ پیش کریں گے تو جو کچھ ہے یہ ٢و لیٹرز ہے ابھی ٢وئنٹی فائف ابھی باقی ہیں وہ پیش کریں گے امام نے کہا کہ یہ ایک ایسا خلعہ ہے اگ وہ پی کوک کا ایک تھا کہ ایک فورٹ ہے جس کے اندر کوئی گیٹ نہیں ہے وہ بند ہے اس کے اندر چاندی کا دریہ بھی بہہ رہا ہے سونے کا دریہ بھی بہہ رہا ہے لیکن دونوں سے دوسرے سے مکس نہیں ہوتے ہیں اس نے کہا تھوڑا اور بیان کیجئے امام نے کہا اگر یہ اسی کیفیت میں خاص طریقے سے باقی رہے تو ابھی تو اس کے اندر یا یلو کلر ہے یا وائٹ کلر ہے لیکن جب اس کے اندر سے اس مور کے بچے کی ولادت ہوگی تو اس میں سیاہ کلر بھی ہوگا اس میں ریڈ بھی ہوگا اس میں بلو بھی ہوگا تو کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ تجھے خدا ہے کہ کوئی خدرت ہے کہ جو اس چھوڑے سے انڈے میں کہ جہاں پر زردی اور سفیدی ہے وہ خلق کر دے کہ جو اس میں کلر ہے ہی نہیں امام علیہ السلام کا جب یہ مناظرے کا سلسلہ عالم اسلام میں پھیلا اور دنیا بھر میں پھیلا مناظرے کا اللہ میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ورنہ گفتو شنید ہوتی تھی کئی مرتبہ میں ساتھوں پر امام تشریف فرمائے تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں آپ سے خدا کے وجود پر بحث کرنا چاہتا ہوں امام نے کہا کہ دنیا مجھے تو جانتی ہے کہ میں جعفر سادق ہوں تم اپنا نام پتا ہو کیا ہے پھر بات کرتے ہیں تو وہ چلا گیا تو امام کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے افراد میں کہا کہ مولا اس نے تو کوئی بات ہی نہیں کی امام نے کہا کہ شخص کھا گیا کہ ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے پوچھا تھا کہ اللہ کے وجود کو ثابت کریں اس کا نام تھا عبداللہ تو میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر اللہ ہے ہی نہیں تو تو عبداللہ کیسے پہلے اپنا نام تو ٹھیک کر لے پہلے جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کا نام ہو علی افضل اور میں پوچھا ہی کہ علی چوتے کیوں نہیں ہیں وہ پہلے کیوں ہیں ہم کہیں گے کہ علی افضل نام تو چینج کر لے پہلے کیا کہنے بھئی کیونکہ نام ہی رکھا ہوا ہے کہ علی افضل تو اس کے بعد پھر بحث کی گنجائش کیا ہے آگے کیوں اغزاکم علی عادلوکم علی سب سے زیادہ بہتین فیصلے کرنے والے علی سب سے زیادہ تم میں عادل علی عادلوکم علی سب سے زیادہ عالم علی تو جب سب سے زیادہ افضل ہیں تو پھر قضاوت میں ہے پہلا سمجھ میں آتا ہے خلافت میں ہے پہلا سمجھ نہیں آتا کیا کہہ قضاوت میں جب وہ پہلے ہیں تو پھر خلافت تو اگر کسی کا نام ہی ہے تو امام نے کہتے ہیں نام کیا اس نے کہا بات ہی نہیں کی چلا گیا اس کا نام چونکہ عبداللہ تھا گورنمنٹ نے یہ کام کیا کہ یہ تو مشکل ہو جائے گی کہ اگر اس طریقے سے علم امام صادق علیہ السلام ہر ہر محفل میں نمائع ہوتا رہے اس لیے کہ بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا اس بات کو جنگہ تعلق شیعہ فرقیہ مسئلہ سے نہیں ہے میں اس سے بلند ہو کسی وقت بات کر رہا ہوں کہ امام کی شہادت کے بعد بھی ہم نے مسجد کوفہ میں نو سو حلقے دیکھیں مسجد کوفہ کتنی بڑی ہے اس میں نو سو حلقے اور کہہ رہے ہیں میں نے ہر ہر حلقے میں جا کر سنا تو ہر حلقہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو حدیث رسول ہے یہ بیان کی ہے جعفر ابن محمد صادق نے ہر حلقے سے یواد آ رہی تھی یہ علم مجھے سکھا ہے جعفر صادق نے یہ بات بیان کی ہے جعفر صادق نے یقین فرمائیے گا کہ فقہہ سنت ختم ہو جاتی اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نہ ہوتے یعنی جو کچھ بچ گیا وہ صدقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس لئے کہ سارے شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے امام ابو حنیفہ کا یہ بیان ہے کہ لولا جعفر ابن محمد اگر جعفر محمد صادق نہ ہو تو ایک تو ہے کہ میں حلاق ہو جاتا وہ الگ بات ہے فرمایا اگر جعفر صادق نہ ہو تو لوگوں کو حج کرنے کا طریقہ بھی نہ آتا وہ حج کہ جو سوال لاک صحابیوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا ایسی عبادت ہے جو سوال لاک لوگوں نے دیکھی ہوئی وہ بھی نہ آتا اگر جعفر صادق نہ ہوتے حج بھی ختم ہو گیا تھا جو کچھ بچ گیا یہ صدقہ صادق علیہ محمد کا جنہوں نے ان سے دیریکٹ لے لیا ان تک وہ پیور سٹریم آ گئی جنہوں نے ان کے شاگردوں سے لیا جو دو سال کے شاگرد تھی انہوں نے بہت کچھ اپنا مکس کر دیا لہذا وہ پیور نہیں آ سکا لیکن جتنا بچا وہ بچا امام صادق علیہ السلام کی وجہ سے یہ ذہن میں رکھئے گا تو دیریکٹ گورنمنٹ کے لیے یہ ایک بڑا مشکل کام ہے کہ آل علی میں سے ایک شخص کی ایسی علمی شہرت ہو رہی ہے تو انہوں نے امام ابو حنیفہ ہی سے یہ کہا کہ آپ کو سوالات تیار کیجئے اور ہم دربار میں بلائیں جعفر صادق علیہ السلام کو اور ان سے پوچھیں کہ سوالات فقی بھی ہوں کچھ عقیدے کے بھی ہوں کچھ لوجک سے بھی مشتمل ہوں تو آپ چالیس سوال تیار کر کے لائیے ایسے کہ جس میں سے کسی ایک قطع جواب ہو جو کہیں کہ نہیں معلوم ہیں تو انہوں نے تیار کیے چالیس سوال آتا اب چالیس میں نہیں معلوم میں پیش کر سکوں یا نہیں پیش کر سکوں جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے سناتا ہوں وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے اور انہوں نے کہا کہ امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ میرا شاگرد ہے منصور نے کہا آپ انہیں جانتے ہیں یہ نہیں کہا کہ میرا شاگرد ہے یعنی شاید ہیومیولیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اسوال کہ یہ تو میرا ہی تو شاگرد ہے امام نے کہا جانتا ہوں میں سے اتنا کہا اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زبیہ حلال کیوں ہیں اور مردار حرام کیوں ہیں آج کا بڑا برننگ ایشو زبیہ حلال کیوں ہیں مردار حرام کیوں امام نے کہا زبیہ میں خون نکل جاتا ہے مردار میں خون نہیں نکلتا ہے جانور سے ہے جو فاسد خون ہے وہ نکل جاتا ہے تو جو فاسد خون نکل چکا ہوتا ہے تو وہ گوشت اگر مردار ہے تو مزیر سہد بن جاتا ہے تو اس نے کہا کہ پھر اگر خون ہی کو اللہ نے حرام کرنا تھا تو خون کو اگر اللہ حلال کر دیتا تو یہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو اگر خون کو اللہ حلال کر دیتا اور خون کوئی اپنی غزہ میں استعمال کرنے لگے تو ایک تو اس کے جسم سے بو پیدا ہوگی یہ میڈیکل ایشو ہے دوسرا کور اور جزام کا مریض بن جائے گا یہ ایک اور ڈیزیز کا ایشو ہے تیسرا اس کا قلب شقی ہو جائے گا یہ ایک روحانی معاملہ ہے دونوں طرف سے ہے معاملہ کہا پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا گوشت مردار کا ہے کون سا زبیہ کا ہے تو مام نے کہا اس گوشت کو آنکھ پر رکھو اگر سکڑ جائے تو زبیہ کا ہے پھیل جائے تو مردار کا ہے یہ چودہ سو سال پہلے بات کر رہے مام جاور سادق علیہ السلام اس نے کہا کہ اچھا چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر اللہ اپنے بندوں سے عبادت کروانا چاہتا ہے تو کیا اللہ کو فقط عربی آتی یہ بھی ایک وہ ایشو ہے کہ جو میں خود یوٹیوب پہ دیکھ چکا ہوں امریکہ کی ایک ویڈیو کہ جس میں نماز انگلیش میں پڑھی جا رہی تھی اس لیے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں عربی تو سمجھ میں نہیں آتی تو نماز انگلیش میں پڑھنا چاہیے کہ جس میں میں سمجھ میں آ رہی تو اللہ کیا فقط عربی جانتے ہیں مام نے کہا عربی اللہ سبحانہ وتعالی زبانوں کا خالق ہے کہا پھر اجازت دیتا کہ ہر انسان اپنی زبان میں نماز پڑھے امام نے کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے عربی میں نماز کو رکھ کر نماز کو تحریف سے محفوظ رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کہتا نہیں جگہ ہے یا نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا سا سلوات بیش کے صادق علی محمد علیہ السلام بنہارے سلوات آگے تشکل لائیے اللہ سبحانہ وتعالی مومنین آرہے ہیں میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے قرآن کو عربی بنایا ہے قرآن کو اللہ نے عربی بنایا ہے قرآن کا جو نور ہے نا وہ ابسٹریکٹ ریالیٹی ہے وہ حروف کی پابندی سے آزاد ہے جو لوہ محفوظ پر قرآن نور کی صورت میں وہ عربی زبان کی قید سے آزاد ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے انسانوں کے لیے قابل فہم ہو جائے نازل کیا ہے تو عربی میں نازل کیا ہے لہذا اللہ نے کہا انہا جعلنا ہم نے اسے عربی بنایا اس نور کو نہ عربی کی ضرورت ہے نہ فارسی کی نہ کسی اور زبان کی وہ علم ایسٹریکٹ ریالیٹی ہے یعنی ایک حقیقت مجردہ ہے جو چونکہ جب اس فیزیکل ورلڈ میں کوئی حقیقت آتی ہے تو اسے ضرورت ہے جسم کی زبان کی مکان کی جب وہ میٹا فیزکس میں ہے تو وہاں ضرورت ہی نہیں ہے کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے بات پتہ نہیں کتنی واضح ہو رہی انشاءاللہ سے تو وہاں یہ ساری قیودات تو اس زمین کی ہیں اس جہان کی ہیں جب وہ عالمِ عرواح میں یا عالمِ عرواح میں ہمارا بدن زوری تھا اس لئے کہ وہاں بدن کی ضرورت ہی نہیں ہے بدن کی ضرورت یہاں پر ہے بات واضح ہو رہی ہے اس لئے اس نور کو عربی کی ضرورت نہیں ہے عربی کو اللہ نے بنایا تاکہ تم سمجھو تو کیوں اللہ نے عربی میں بنایا بجا یہی ہے کہ اگر اللہ ہر زبان کے لئے چھوڑ دیتا تو پھر حقیقت کیسے باقی رہتی پھر تو تحریف ہو جاتا نماز کو اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہر زبان کے لئے چھوڑ دے چاہے یہی کہیں کہ آپ سور الہم کا ترجمہ پڑھئیے تو آپ سو سال بعد دیکھیں گا کہ نماز کا کیا عشر ہوگا کوئی کس طرح پڑھ رہا ہوگا تو کوئی کس طرح سے پڑھ رہا ہوگا اسی خاطر ہے جو مومنین پوچھتے ہیں نا کہ مولانا ہم دعا کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آرہا دعا سمجھ میں نہیں آرہی ترجمہ پڑھ لیں تو آپ ترجمہ پڑھئیے ایک دو بار تین بار چار بار آپ اس پر پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے لیکن عربی کو نہ چھوڑیے اس لئے کہ اگر فقط ترجمہ پر آگئے ساری دنیا ترجمہ پڑھنے لگی تو امام کا کلام تحریف ہو جائے گا اس لئے کہ آج ترجمہ کچھ اور ہے بیس سال بعد کچھ اور لینگویج میں ہے چالیس سال بعد کسی اور لینگویج میں مولانا فرمان علی صاحب کا جو ترجمہ ہے جو انہوں نے کئی ڈیکٹس پہلے کیا وہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بچے کے لئے اتنا قابل فہم نہیں ہے اسے ایک اور ترجمہ کی ضرورت ہے اور تیس سال بعد پھر ایک اور ترجمہ کی ضرورت ہے تو اگر فقط ترجمہ پر معاملہ چل رہا ہے تو پھر قرآن کی اپنی ریالیٹی اور حقیقت کہاں پر ہے امام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز کو عربی میں اس لئے رکھا ہے اس نے پوچھا تھا کہ اللہ کو فقط عربی آتی ہے کیا کیا مزہ کا خیص سوال ہے اس سے زیادہ مزہ خیص بات یہ ہے کہ کوئی امام بھی مان لے تو امام نے کہا کہ اللہ نے عربی اس لئے رکھی ہے نماز میں اور کوئی لینگویج الاؤڈ نہیں ہے اس لئے کہ تحریف سے محفوظ رہے کہ اچھا پھر اللہ کیا خالی ایک جگہ پر ہے کہ اللہ نے کہا قبلے کی طرح رکھ کر کے نماز پڑھو اللہ تو ہر جگہ ہے اینما کنتم جہاں کہیں تم ہو تمہ وچھ اللہ وچھ اللہ تو ہے تو کہیں پر بھی ہے اللہ تو ہر جگہ ہے تو خبلے کی طرف کیوں کہا امام نے کہا کہ نظم و ذت باقی رہ سکے منیجڈ وے میں نماز پڑھو ورنہ دنیا کا ہر انسان کوئی کہاں نماز پڑھا ہے کوئی کس طرح رکھ کر کے نماز پڑھا ہے کوئی کدھر دیکھ کے نماز پڑھا اللہ چاہتا ہے ایک مرکز رہے تنظیم رکھو کہ اگر اللہ کو تنظیم ہی اتنی رکھی ہے تو پھر موت کبھی ایک وقت متعین کر دیتا اس میں بھی تنظیم ہو جاتی چالیس سوالیں ہیں کہ تنظیم رکھ دیتا تو پھر ایک ہی وقت پر ہی سب کو موت آتی ہے بڑا منظم سسٹم ہوتا ہے امام نے کہا کہ اللہ سبحان و تعالی آرحم و راہمین ہے اس نے ایک وقت موت کا اس لئے متعین نہیں کیا تاکہ بندہ ہر وقت یاد خدا میں رہے اور وہ یہ سوچتا رہے کہ موت تو کبھی بھی ہو سکتی ہے لہٰذا ہر ہر لمحہ اپنی موت کے لئے آمادہ رہے اگر اللہ سبحان و تعالی نے موت کا ایک خاص مرض اور ایک خاص وقت متعین کر دیا ہوتا تو بہت سے لوگ غفلت میں اپنی زندگی گزارتے اور آخر میں پھر چاہتے کہاں ٹھیک ہے میں توبہ کر کے کسی راستے پر آتا سبحان اللہ ایک سلوات بیجے گا محمد و علم اللہ فرمایا امام نے جب یہ تو اس نے پوچھا کہ پھر موت کے بعد جب آمال تولے جائیں گے میزان پر تو آمال کیا مٹیریلسٹک کوئی شہ ہے یا کوئی مادی شہ ہے کہ جس کو تولا جائے امام نے کہا یاد رکھ ہم اہل بیت کی ولایت پر تولے جائیں گے ہم اہل بیت کی ولایت پر تولے جائیں گے اور پھر امام نے کہا کہ میں نے اپنے جد کی یہ حدیث سنی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی سائم النہار و قائم اللہل ہو کوہِ اہد کے برابر سونا اور چاندی زکاة میں دے صفا اور مروہ کے درمیان مارا جائے لیکن میرے جد کی ولایت نہ رکھتا ہو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا یہ ہے میزان امام نے کہا میزان العمال یہ ہے یہ ہے عمل کا میزان کھڑا ہوا اپنے مقام سے اور یہ کہا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ما عین رات ولا اذن سمیاد نہ کسی کان نے سنا اعلم من جعفر ابن محمد صادق جو جعفر ابن محمد صادق سے زیادہ علم رکھتا ہو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا کچھ لوگ شکایت کرنے آئے تھے مفضل اپنے عمر کی مفضل امام کے ایک صحابی ہیں جلیل و قدر صحابی ہیں کوفہ میں رہتے ہیں امام اس وقت مدینہ میں رہ رہے ہیں مفضل وہ صحابی ہیں جو امام سے سن میں بڑے ہیں امام محمد باقر کے بھی صحابی ہیں اور ایک اتنا لطیف اور عجیب جملہ ہے مفضل کے لئے امام صادق کا کہ امام نے یہ فرمایا کہ میرے بابا محمد باقر کی شہادت کے بعد اگر کوئی میرے باپ کی جگہ پر ہے تو وہ یہ مفضل ہے رجال کشی سے ایک واقعہ پڑھنا ہوں بھی ہماری رجال کی سورس بک بارہ سو سال پہلے تقریباً پرانی کتاب وہاں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام علیہ السلام کے جو قریبی صحاب تھے میں ان کے اس وقت نام اس لئے نہیں لوں گا کہ اس واقعے میں انہوں نے شکایت کی مفضل کی اور امام نے جو ریپلائی دی ہے اس وجہ سے میں فرما نام نہیں لینا چاہتا ان صحابہ کے جنہوں نے شکایت کی انہوں نے کہا کہ مفضل کا آپ نے بڑا احترام رکھا ہو لیکن آپ تو یہ جانتے ہیں کہ وہ کوفہ میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور جن کے ساتھ ان کی گفتگو اور بادشیت ہے وہ تو کوئی اتنے شرعہ کے پابند بھی نہیں شریعت کے تو اتنے پابند ہمیں لگتے نہیں ہو اور مفضل کے ان کے ساتھ بڑے آرام سے اٹھتے بیٹھتے ہیں اب جو انہوں نے کہا جو لفظ ہے اگر وہ میں آپ کے سامنے کہوں تو عباش ٹائپ کے لوگ ہیں تھوڑے سے جنہیں ظاہر میں کوئی دین وین کا اتنا معاملہ لگتا نہیں ان کا امام نے خط لکھا مفضل کے نام اس پر مہر لگائی اپنے صحابیوں سے کہا کہ جانا مفضل کے پاس اس سے کہنا تمہارے سامنے خط کھولے اور پڑھنا شروع کرے تو ان کے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ امام علیہ السلام نے کوئی نصیحتیں لکھی ہوگی تو وہ پہنچے وہاں پر اور مہر کھولی مفضل نے ان کے سامنے اس میں لکھا تھا کہ یہ خط ہے جعفر ابن محمد سادق کی جانب سے تمہارے نام دیکھو کچھ اشیاں کے بارے میں تفصیل لکھی تھی اسے خرید کر میرے پاس بھیج دینا بس سلام وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امام سے شکائط لگائی تھی اس کی امام نے اسے لکھا ہے کہ یہ چیزیں مجھے خرید کر بھیجنا اس کی تفصیل ہے تو مفضل نے کہا کہ دیکھو اب تو یہ خط تمہارے سامنے ہے تو ایسا کرو کہ تم میں سے یہ کون کتنا دے سکتا ہے اس میں امام نے منگوا ہے امام کا حکم ہے تو امام کی قریبی صحابی ہیں وہ ایک نے خط دوسرے کو دیا دوسرے خط تیسرے کو دیا سب نے پڑھا اور کہا کہ ہم اس بارے میں کچھ سوچتے ہیں کچھ کرتے ہیں جب وہ جانے لگے تو مفضل نے روک دیا لنچ کا وقت تھا کہ کھانا کھا کے جاؤ ایک شخص کو بھیجوایا اور کہا ان سے ذرا کہنا جعفر صادق نے کچھ چیزیں منگوای ہیں تو اب ان کا کھانا ختم نہیں ہوا تھا کہ اللہ جانے وہ کہاں سے یعنی اپنا گھر قربان کر کے اپنا کیا کچھ کر کے دو ہزار سونے کے سکھے دس ہزار چاندی کے سکھے وہ لے کر آگئے ہیں کہ جعفر صادق نے منگوای ہیں تو یہ لے لیے علیہ الصلاة والسلام مفضل نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اب سمجھ میں آیا کسی کے ظاہر سے اس کی دین اور ولایت کا فیصلہ نہیں کیا کر کیا یہاں پر نعوذ باللہ یہ سکھ لائے جا رہا ہے کہ ظاہر میں جو عبادت اس کو چھوڑ دو وہ تو امام نے خود فرمایا کہ ہماری تو شفاعت پہنچے گی نہیں اس تک جو نماز کو خفیق سمجھنے والا ہے تو پھر سمجھایا کیا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی کے لئے آپ کو یا مجھے حق نہیں ہے کہ ہم سبحان اللہ سبحان اللہ بات macht جج مننے کریں یا علیہ سبحان اللہ اللہ بندوں کے ساتھ بندہ بنیے اللہ نہ بنیے بندوں کے ساتھ بندہ بنیے اللہ نہ بنیے اللہ وہ بند رہا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھ رہا ہوتا ہے یہ بہت سے تھوٹس کو کلیریفائی کیا ہم بات کو سمجھو بات کو میں اختتام تک لا رہا ہوں امام علیہ السلام کے ان مناظرات میں سے ایک اور فقرہ میں آپ کی خدمت پڑھتا ہوں اس لیے کہ وہ بھی کسی حد تک اہم ہے وہ یہ کہ قطادہ نام کا ایک مفسر ہے آج بھی کتب تفسیر محل سنت میں اس کا ایک بہت بڑا نام ہے قطادہ جیسے فقر میں امام ابو حنیفہ ہے ویسے تفسیر میں امام قطادہ اسی لیول پر ہے قطادہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور میں نے پوچھا کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا جن میں صبح و شام اللہ کی تذبیر پڑی جاتی ہے یہ کون سے گھر ہیں امام نے کہا یہ گھر ہے جس میں بیٹھے وہ میرا گھر ہے میں آپ کو یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ امامت کے معاملے میں تکلفات نہیں ہیں کہ کیسی بات کر دی ہم تو اس لائق ہی نہیں تھے کہاں آپ نے جو فرمایا ہے یہ تو آپ کا اس نظن ہے ورنہ ہم کہاں اس قابل ہیں جو بات ہے وہ ہے امام نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور میرے جد علی جب نے بیطالب کا گھر ہے اور ان کی اولاد طاہرہ کا گھر ہے تو پتادہ اٹھا اور اس نے چومنا شروع کیا امام کی دیواروں کو اور کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر ہے جس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے تعظیم کا حکم دیا امام نے اس کی جانب دیکھا اور امام نے کہا کہ جانتے ہو یہ گھر کیوں ہے اس لئے کہ اس میں میں رہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام کیا سمجھانا چاہ رہے تھے جب اس گھر کی تعظیم ہے جس کی وجہ سے یہ احترام بنا ہے اس کی کیا تعظیم ہے ایسا واقعہ ملتا ہے جلتا ہے کہ امام ابو عنیفہ کے ساتھ ہے کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک اسا تھا اور وہ جا رہے تھے تو امام ابو عنیفہ ساتھ میں ہو لی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کونسا اسا ہے کہ یہ میرے جد رسول اللہ کا اسا ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کر چوما اس اسا کو تو جیسے انہوں نے چوما تو امام ابو لا تشبیح اپنی اس تین کو الٹا کہ حضر جلد و رسول اللہ یہ رسول اللہ کی جلد ہے وہ رسول اللہ کا اسا ہے یہ رسول اللہ کی جلد ہے یہ رسول اللہ کا گوشت ہے یہ رسول اللہ کا خون ہے اس کو عدب سے چھوما تو بات ہے کیا ہے یہاں نعوذ باللہ کوئی خدنمائی یہ کیا ہے نا امام جانتے یہ ہے ہدایت کا راستہ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ بتاؤ یہ سمجھے نہ سمجھے جس جس تک بات پہنچے وہ تو سمجھیں یہ ہے ہدایت کا راستہ تو ملہدوں سے امام کے مناظرے بعض مفسروں سے امام کے مناظرے بعض محدثوں سے امام کے مناظرے ابو حنیفہ سے مثال کے طور پر امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ کہ عورت کو بظاہر اللہ سبحانہ وتعالی نے کمزور خل کیا یا مرد کو جسمانی اعتبار سے پہر ہے عورت تو امام نے کہا کہ پھر جسے کمزور اللہ سبحانہ وتعالی نے خل کیا فقط جسمانی اعتبار سے اس کی روح کے اعتبار سے نہیں تو جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فیزیکلی سٹرونگ زیادہ بنایا تو میراس میں بھی حق اسے زیادہ دیا اور جسے فیزیکلی بظاہر ویک بنایا اسے میراس میں حق بھی کم دیا ویک کو زیادہ ملنا چاہیے تھا سٹرونگ کو کم ملنا چاہیے کفرزند رسول یہ نہیں معلوم ہو جائے آپ کو ایسے واقعات کسرت سے ملیں گے جس میں اپنی فیلڈ کا سپیشلسٹ امام کے پاس آئے بات کرنے کے لئے اور امام جب پوچھے تو کہیں نہیں معلوم یہ اصل بات یعنی مثال کے توبر اپنے زمانے کا سب سے ایکسپکٹ ڈاکٹر آئے اور امام علیہ السلام اسے علم طب کا سوال کرے علم منطق کا نہیں علم فلسفہ کا نہیں اس کی فیلڈ کا سوال کرے اور وہ کہیں مجھے نہیں معلوم امام علیہ السلام نے پوچھا ہے ایک بہت بڑے طبیب سے کہ اگر تجھے اپنے طب پر بڑا ناز ہے تو یہ بتا کہ سکل جو اللہ نے خل کیا ہے یہ سکل اس میں جوائنٹس کیوں رکھیں یعنی سکل اگر ہیلمٹ کی طرح ہوتا ایک ہی اس کے اندر برین ہوتا تو یہ بہتر ہوتا بظاہر یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں ہولز رکھیں سکل میں جوائنٹس ہیں تو یہ کیوں ہیں کہ مجھے نہیں معلوم امام نے کہا کہ اس لئے رکھے ہیں کہ جب انسانی دماغ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے اس کے لئے کوئی وینٹ کی ضرورت ہے جیسے آپ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے کچھ وینٹس ہوتے ہیں نا کہ لیپ ٹاپ کی جو گرمی ہے وہ باہر نکل جائے تو اگر کوئی اس گرمی کا راستہ روک لے تو کیا ہوگا آہستے آہستے اتنا ہیٹ اپ ہو جائے گا کہ لیپ ٹاپ کام کرنا چھوڑ دے گا یہ آج کی بات امام اسلام نے چودہ سال پہلے کہا کہ اگر اس میں کوئی ہول ہی نہ ہوتا تو دماغ ایک وقت میں اتنا ہیٹ اپ ہو جاتا کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں ہوت رکھے امام چودہ سال پہلے کہہ رہے ہیں یہ میں اس لئے آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ پرسٹ رکھیں امام علیہ السلام آج اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو آپ یہ سمجھیں کہ جو چودہ سال پہلے یہ کہہ رہا ہے امام نے سب پوچھا کہ اللہ نے سر پر بال کیوں رکھیں فور ایڈ پہ کیوں نہیں رکھیں کہ نہیں مالو امام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سر پر بال اس لئے رکھیں کہ اس کی روٹس کے ذریعے سے آئل مغز تک پہنچتا رہے اور سر پر بال اس لئے رکھیں کہ سردی اور گرمی میں انسان ایڈجس کر لے اسے پیشانی پر بال اس لئے رکھیں اگر پیشانی پر بال ہوتے تو یہ بڑھے ہو کر آنکھوں میں آ جاتے اور آنکھوں میں روشنی ختم ہو جاتی اور دلقت ہوتی آنکھوں میں نہ گرے کتنی باری خلقت اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ فبیعی آلہ ہے رب کو ماں تو کرتے ہیں آنکھوں میں عبرو کیوں رکھی ہیں امام نے کہا اس لئے کہ اگر کوئی شاہ گر رہی ہو تو ان عبرووں سے رکھ جائے دوسرا یہ ہے کہ اچنی لائٹ نہ آ جائے کہ انسان کے لئے دکت ہو جائے کہ پھر یہ آئلیشز کیوں رکھیں کہ اس لئے کہ اگر پھر بھی انسان لائٹ کو ایڈجس کرنا چاہے تو اس کے پاس آنکھوں سے اوپر ایک پردہ موجود ہو تین رتوبتیں ہیں آنکھوں پر اور کان پر یہ تینوں الگ الگ کیوں رکھی ہیں جو کان کی رتوبت ہے اندر مویسچر ہے وہ بیٹر ہے زبان کے اندر جو مویسچر ہے وہ سویٹ ہے آنکھوں کے اندر جو مویسچر اور نمی ہے وہ سالٹی ہے امام نے فرمایا اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آنکھوں کو چربی سے بنایا تو اگر سالٹ ہوگا تو چربی محفوظ رہے گی کان کے اندر کو حشرات الارض انسیکس نہ گز جائیں اس لئے اللہ تعالی نے ایک فلٹر بنایا تاکہ وہ بیٹر مویسچر رہے زبان کو سویٹ اس لئے رکھا ہے کہ اگر اسے نمکین رکھ دیتا تو کبھی پیاز ہی نہ بوچھتی پیاز بوچھ جائے انسان کی اس لئے سے سویٹ رکھا ہے اللہ اکبر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 امام نے کہا نی کیپس اللہ نے آگے کیوں رکھے بیک ورڈز کیوں نہیں رکھے کہ نہیں معلوم مجھے کہ اس لئے کہ اگر نی کیپس آگے ہیں تو انسان آگے چل سکتا ہے بیک پر ہوتے تو آگے نہ چل سکتا ہے پیچھے گرے جاتا پھر امام نے اسے لنگز کا سسٹم سمجھایا اور ڈائجیسٹریف سسٹم سمجھایا کہتا ہے کہ میں اپنے زمانے میں اپنی فیلڈ کا استاد لیکن آپ کی شاگردی میں نہ چاہتا امام علیہ السلام نے میری بات طولانی ہو گئی شاید پتہ نہیں لیکن بات میں ختم کر رہا ہوں اس لئے کہ تقریباً مجھے لگتا ہے 55 منٹس ہو کے مجھے بات کرتے ہیں آخر میں ایک بہت اہم فلوسفیکل بات ہے وہ ذرا سن لیجئے گا امام نے امام ابو حنیفہ سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ عقل کی ڈیفنیشن کیا ہے what is intellect اس پر پانچ مجلس سے کم از کم ہو سکتی ہیں مجھ جیسا ایک بہت چھوٹا سا مکتب اہلِ بیت کا حقیر سطح لے بیت ایک روایہ سنا رہا ہوں امام نے کہا عقل کی ڈیفنیشن کیا ہے اس نے کہا عقل کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ انسان جس کے ذریعے سے دوست اور دشمن کو پہچان سکے امام نے کہا یہ تو جانوروں میں بھی ہوتے ہیں جانوروں کو دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ بھاگتا ہے یا نہیں بھاگتا ہے تو اپنے دشمن کو پہچانتا ہے وہ اپنے دوست کو بھی پہچانتا ہے تو یہ تو پھر وہ سطح ہے کہ جو ہیوان کی فطرت ہے یہ intellect نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو خواستہ کیا وہ کیا ہے اہدہ فردن اصل مجھے نہیں مال امام نے کہا کہ عقل یہ نہیں ہے انسان کی کہ دوست اور دشمن کو پہچانے عقل یہ ہے کہ دوستوں میں جو اس کے لیے بہتر ہے اسے پہچانے جو اس کے لیے بہترین دوست ہیں وہ پہچانے اور دشمنوں میں جو اس کے لیے سب سے سخت اور خطرناک دشمن ہیں اسے پہچانے یہ پہچانے یعنی اس میں تمیز کر سکے کہ کون سا انسان اس کے لیے بہتر ہے یہ ہے intellect کیا بات ہے لیکن آپ غور رمائیے یعنی فلسفے کے کلام کی کیا گہرائی ہے طبق کے کلام کی کیا گہرائی ہے قرآن کی تفسیر کی کیا گہرائی ہے اس لئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب القافی کی پہلے جل میں حدیث موجود ہے امام نے فرمایا کہ حدیث امیر المومنین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فقرہ رہ گیا اس روایت کی خاص باتی ہے کہ اس میں امام نے فرمایا کہ میری حدیث میرے بابا کی حدیث میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث میرے دادا امام ظنائبدین کی حدیث حدیث الحسین حدیث الحسین حدیث الحسن پھر نام نے لیا آگئے حدیث الحسن حدیث امیر مومنوں کا امیر فقط ایک ہے علیہ جبن ابی طالب اس مقالمے کا جب اختتام ہو رہا تھا نا وہ انیفان میں جو 40 questions کیے تو اس میں سے آخر میں اس نے کہا کہ آپ کو کس بات پر ناز ہے آل محمد میں کیا اسی بات ہے آپ کو کیوں فخر ہے میں اختتام کر رہا ہوں اور کاش میں جس طرح پہنچانا چاہ رہا ہوں جس وجد میں اس وقت میں ہوں تو وہ پہنچا سکوں میں کہا کہ آپ کو کس بات پر ناز ہے کہ آپ آل محمد میں سے تو کیا خاص ہے آپ میں کہا کہ امام نے فرمایا کہ یہی ناز کم ہے کہ ہم تو کسی کے خاندان میں شامل نہیں ہونا چاہتے دوسرے ہمارے خاندان میں شامل ہونا ہے ابھی تو ان گوشوں پہ بات ہی نہیں ہوئی کہ امام نے کونسی دعائے ارشاد فرمائی اگر میرا رزق آسمانوں مہد اسے نازل فرماتے زمین میں تو ظاہر فرماتے دور ہے تو قریب فرماتے قریب ہے تو عطا فرماتے عطا کر چکا ہے تو برکت عطا فرماتے اتنی کامل رزق کی دعا کون بتا سکتا تھا سوائے صادق علی محمد فروردگار مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرا رزق کہاں پر ہے اور اس رزق کی تلاش میں میں شہروں شہروں پہاڑوں پہاڑوں آسمانوں میں اور زمین میں پھرتا رہتا ہوں یہ تاخیبات نماز عشاء کی دعا ہے تعلیم کرتا ہے صادق علی محمد علیہ السلام اور میں اسے تلاش کرتا رہتا ہوں اور تحیر میں رہتا ہوں یعنی میں سمجھ نہیں پاتا کہ میرا رزق کہاں پر ہے لیکن تو جانتا ہے کہ تو نے میرا رزق آسمانوں میں رکھا ہے یا زمین میں رکھا ہے یا پہاڑوں میں رکھا ہے یا وادیوں میں رکھا ہے تو پس پروردگار تو محمد اور علی محمد پر درود نازل فرما اور میرے رزق کے حاصل کرنے کی جگہ کو قریب بنا دیں کتنی اہم دعا ہے یہ پس کیا کسی کے کمیوٹ بہت دور رزق ہے مل رہا ہے لیکن بہت زیادہ دور کمیوٹ ہے یہ خود ایک بڑا پروردگار میرے رزق کے مقام کو قریب بنا دیں اور اس کے حاصل کرنا میرے آسان بنا دیں اس کے بعد ایک بہت خوصورت دعا ہے بہت سے آپ دیکھیں گے آپ کسی سے پوچھیں گے کہ آپ کیریئر میں کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مولانا سمجھ میں نہیں آ پایا پہلے ایک فیل پڑھی دو تین سال اس میں لگ گیا لیکن آگے لگا کہ سکوپ نہیں ہے اس میں اس کے بعد ہم نے لگا چینج کرنا پڑے گا ایسا کتنوں کے ساتھ ہوا پہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کا کوئی فولٹ ہے یا کوئی غلطی ہے لیکن ایک ہر ایک کا کورس آف لائف ہوتا ہے لیکن امام علیہ السلام نے کہا اللہ سے مانگو اللہ سے مانگنے میں تو کوئی عرض نہیں ہے بلکہ فضیلت ہے نا امام نے کہا اللہ سے ایسے مانگو مجھے اس راستے پہ نہ لگا دینا کہ جس میں تُو نے میرا عرض تقدیر میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے یہ امام نے کہا دعا مانگو خدای قسم امام کی دعاوں پر بات ہو تو پھر کتنی مجلسیں چاہئی ہیں ابھی امام کی وہ روایات جو امام نے تفسیر کے سطحے میں بیان کی اور تعویل کے سطحے میں بیان کی وہ بیان نہیں ہو سکی پھر امام نے جو فقہ کے دریابہ آتی ہے وہ بیان نہیں کیا شان ہے صادقہ علیہ وآمہ اس لیے جعفری باش گر خدا خواہی حافظ حقہ کے کرمانی نے کہا کہ اگر خدا چاہیے تو جعفری بنو وگرنہ ہر طریق گمراہی وگرنہ ہر راستہ گمراہی کا ہے ابھی اس پہ بات نہیں ہوئی کہ امام نے کونسی زیارتیں ارشاد فرمائی آپ زیارتیں وارثہ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں یہ تعلیم کرتے ہیں امام صادقہ زیارتِ آشورہ پڑھتے ہیں تعلیم کرتے ہیں امام صادقہ زیارتِ عربین پڑھتے ہیں تعلیم کرتے ہیں امام صادقہ زیارتِ عرفہ پڑھتے ہیں تعلیم کرتے ہیں امام صادقہ زیارتِ عبدالفضل عباس پڑھتے ہیں تعلیم کرتے ہیں امام صادقہ زیارتِ امیر المومنین جب پڑھیں جب ایشرف تشریف لے جائیے تو وہاں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ابن مارد سے یہ کہا تھا کہ جب جاؤ میرے جد کی قبر پر امیر المومن کی قبر پر تو امام صادق علیہ السلام ساتھ ساتھ تھے ابن مارد کہتے ہیں کہ امام نے انتہائی توازو انکساری کے ساتھ سر کو جھکایا ہوا تھا اور بہت چھوٹے چھوٹے قدم آہستے 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 بڑھا کر امام اپنے جد امیر المومن کی قبر پر جا رہے تھے تو میں نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی یہ قیفیت کیوں ہیں قبر امیر المومن پر جاتے ہوئے امام نے کہا کہ اے ابن مارد جو ایک ایک قدم اٹھاتا جائے میرے جد علی جب نے ابھی طالب کی خبر پر غیرہ مستقبر ان ولا مستنکر تقبر کے ساتھ نہ جائے میں کچھ ہوں نہ سب رکھ کے جاؤں ولا مستنکر انکار کرتے ہوئے نہ جائے کہ پتہ نہیں شک میں کہ ہے یا نہیں امام نے کہا ان دو شرطوں کے ساتھ جاؤ تو اللہ تمہیں ہر قدم پر حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا پھر امام نے کہا کہ جب تم میرے جد کی قبر پر زیارت پڑھ کر واپس پلٹتے ہو تو اللہ ہر قدم پر دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے یہ حدیث کہیں میں نے امام حسین علیہ السلام کے لئے بھی مشیق کے لئے نہیں دیکھی میں نے نہیں دیکھی کم از کم کہ جو واپس پلٹے تو اللہ اسے ہر قدم پر دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا کرے یہ مخصوص ہے امیر المومن علی جب نے بھی تعلیم کے ساتھ تعلیم کرتا ہے امام سادق علیہ السلام ابھی ان روایات پر بات نہیں ہوئی کہ امام نے کبھی ابو حارو نے مقفوص سے کہا کہ میرے جد کا مرسیہ پڑھو اور جب انہوں نے مرسیہ پڑھنا شروع کیا تو تھوڑا سا تعمل سے پڑھے تھے کہ امام سامنے بیٹھے ہیں کیسے کھل کے پڑھے امام نے کہا نا ویسے پڑھو جیسے قبر حسین پر پڑھتے ہو ویسے ہی بہوا سے بلند پڑھو ویسے ہی پوری طرح سے کھل کے پڑھو کبھی امام اپنے کسی صاحبی کو کہیں کہ تم ممبر پڑھاؤ میرے جد کا نوہا پڑھو اور کبھی امام مفضل سے یہ کہیں کتاب الہدایت القبرہ میں حدیث موجود ہے کہ مفضل لا یوم کا محنتنا بکربلا ہمارے غموں میں کوئی دن کربلا جیسا نہیں ہے الا یوم السقیفہ امام نے فرمایا کوئی دن کربلا کے مسائب جیسا نہیں ہے لیکن سوائے فاطمہ زہرہ کے مسائب کے امام نے کہا وَرَفْصُ مُحْسِن مُحْسِن کا شہید ہو جانا شکمِ مادر میں اور سیدہ کے در کا چلایا جانا اور غزبِ خلافتِ علی جبن عبی طالب علیہ السلام اعظم من ہم پر کربلا سے زیادہ سخت ہے لیانا ہوں اصل و یوم العذاب اس لیے کہ ہر مسئیبت اہلِ بیت پر وہاں سے شروع ہوئے ہیں اگر امام صادق علیہ السلام کا دسترخان نہ ہو تو ہم تک مسائب امام حسین نہ پہنچے اگر امام صادق علیہ السلام کا وجود اتھر نہ ہو تو ہم پر امام حسین علیہ السلام پر رونا ہمیں کیسا ہے یا ہمیں نہ اے صلیقہ یہ صلیقہ سکھلایا ابو بصیر کو کہا کہ تم رو تو رہے ہو لیکن بہواسِ بلند کیوں نہیں روتے کہا مولا میں رو رہا ہوں میرا رومال تر ہے کہ جیسے ہماری دادی فاطمہ تو زہرہ چیگ کے روتی ہیں اور فریاد کر کے روتی ہیں ویسے کیوں نہیں رو رہے کبھی فرمایا امام صادق علیہ السلام نے کہ دنیا نے میری جدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ پر بڑا ظلم کیا لیکن قیامت میں تم میری دادی کا جلال دیکھو گے آئے 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 جب میری دادی فاطمہ تو زہرہ تشریف لائیں گی تو ایک ہزار نوری مخلوق ان کے دانی طرف اور ایک ہزار نوری مخلوق کے بانی طرف اور جبریل ان کے نور کے ناقے کی مہار کو تھام کر آئیں گے اور رسول اللہ آگے بڑھیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اے سیدہ آپ رحمت اللہ العالمین کی بیٹی ہیں اج رحمت سے کام لیجئے گا امت پر اور آواز آئے گی اے اہلِ محشر جھکاؤ اپنی نظریں اور بند کر دو اپنی آنکھیں اس لیے کہ رسول کی بیٹی حد تجوز فاطمہ یہاں تک فاطمہ زہرہ گزر جائیں یہاں سے اور بی بی اپنے محبوں کا ایسے جدہ کریں گی کہ جیسے ایک پرندہ اچھے دانوں کا فاصل دانوں سے جدہ کرتا یہ صادق علی محمد نے سمجھایا امام صادق نے ایک مقام پر فرمایا کہ خدا اس پر رحمت نازل نہ کرے جو اس بات کو سنے اور اس کا دل مغموم نہ ہو اب میں سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں کہا امام صادق علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن جس قتل کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا وہ فاطمہ زہرہ کے فرزن محسن ہے کبھی امام آشور کے دن کربلا پہنچے تو راویے کہے کہ اپنے آپ کو گرہ دے قبر حسین پر اور اپنے رخصاروں کو ملتے رہیں قبر امام حسین علیہ السلام پر اور پھر زیارت وارثہ پڑھیں السلام علیہ کے یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیہ کے یا وارث انوح نبی اللہ السلام علیہ کے یا وارث ابراہیم خلیل اللہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیہ کے یا وارث محمد حبیب اللہ اور پھر امام فرمائیں کہ جب تم قبر حسین کی زیارت کر چکو تو پھر آؤ شش گوشے کے پاس قریب میں پائنتی حسین کے فرزن علیہ بن الحسین کی زیارت پڑھو اور کہو کہ السلام علیہ کے اپنے رسول اللہ السلام علیہ کے اپنے امیر المومنی السلام علیہ کے ایوہ الشہید وابن الشہید السلام علیہ کے ایوہ المظلوم وابن المظلوم اور پھر آؤ شہیدانِ کربلا کی قبر پر کھڑے ہو یہ امامِ صادق کی تعلیم کرتا ہے کہ یوں کہو کہ اسلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء اسلام علیکم یا اسفیاء اللہ و اعبداء اسلام علیکم یا انسارہ دین اللہ امام ایک ایک کر کے زیارت سمجھائے اور اس کے بعد کہیں کہ جب تم شہیدانِ کربلا کی زیارت پڑھ لو تو چلے نہ جانا اب چلو فراد کے کنارے میرے ججا حب الفضل عباس علیہ السلام کی قبر پر امام علیہ السلام احترام سے کڑے ہوتے تھے قبر عباس پر اور کہتے تھے اللہ اکبر امام صادق علیہ السلام کے گھر کو جلایا گیا امام کو زہر دیا گیا بڑے مسائب امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہی وہ زمانہ ہے کہ امام کی نظروں کے سامنے سیدزادوں کو دیواروں میں چنوایا گیا پورے پورے محل پوری پوری بستیاں بنی سعداد کے خون سے جتنے سعداد یہاں تشریف فرمائیں کیا ظلم ہو گیا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ سران سے ملتا ہے کہ ایک ماں بہت فکرمند تھی اپنے بچے کے لیے کہ اس لئے منصور دوانقی کے سپائی اسے لے کر گئے تھے اور اس بچے کا پتہ نہیں ہے یہاں تک کہ دیکھا کہ رات کو تب کلباب ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ ارخے میں ایک بی بی موجود ہے اس کے بچے کو دے کر جا رہی ہے اور وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کونزی بی بی ہیں کہ میں وہی بی بی ہوں جس کے بچے کا تم آدم کرتی ہے کبھی بی بی فاطمت و زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرامت دیکھ لائی لیکن حالات کی مشیعت یہ تھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئلہ امتحان یہ تھا کہ کتنے اور سادات دیواروں میں چنوا دیئے گئے امام علیہ السلام کا جب گھر جل گیا تو ان کا سارا اسباب جلا دیا گیا تو امام علیہ السلام رات کا وقت تھا تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ باہر آئے امام کی آنکھوں میں آسو تھے بعض اصحاب نے آ کر تازیت پیش کرنا چاہی تسلی دینا چاہی اب یہ زبان حال ہے گویا امام نے یقینا یہ کہا ہوگا کہ میں تو مرد ہو کر اپنے بچوں کو بچاتا رہا میری پوپی زینب قبرہ جب شام غریبہ خیمے جلتے رہے تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے خیمے سے دیسرے خیمے میں چلے گئے علیہ و فاطمہ کی بیٹیاں بکھر گئیں شام غریبہ یہاں تک کہ شہزادی کو یہ پوچھنا پڑھ کہ اے سید سجاد بیٹا جل کر مر جائے یا باہر چلے جائیں اس لیے کہ سروں پر چادریں نہیں ہیں میں ہاتھوں کو جوڑ کر رس کروں گا ایک سادہ سا فقی مسئلہ کہ جان بچانا واجب ہے یہ شہزادی زینب جو عالم ہے غیر مولمائی ہے کیوں پوچھ رہی ہیں مولا سید سجاد سے شاید یہ وجہ ہو کہ بیٹا سجاد زینب کبھی بے چادر بیٹا سجاد اگر تم کہو تو زینب جل کر مر جب جب میری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں آپ ہجاب کے ساتھ باہر نہ آئیں تو امام صادق کا دل دھکے گا امام زینب عابدین علیہ السلام کی دل کو تکلیف ہوگی ایک روایت میں نے خودصور نہیں پڑی لیکن میں نے قمع اپنے استاد محترم سے سنی تھی کہ امام علیہ السلام سے ایک بوڑے باپ نے پوچھا تھا کہ باپ کے لئے سب سے لذت بھرا موقع کون سا ہوتا ہے جب اس کا دل خوش ہو جائے تو امام نے کہا کہ اس وقت جب وہ اپنے بیٹے کے قد و قامت کو دیکھے بیٹا اس کے برابر ہو چکا ہو آئے 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 صل اللہ علیہ گیا ابا عبداللہ کہ جب بوڑا باپ جوان بیٹے کے قد و قامت کو چلنے پھرنے کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے یہ وہ لذت ہے یہ وہ خوشی ہے کہ جو کسی اور شہ سے میسر نہیں ہے تو اس نے پوچھا کہ اچھا مولا باپ کے لئے سب سے مشکل سخت موقع کون سا ہوتا ہے اس نے کہا امام کی آنکھوں سے آس ہوتے امام نے کربلہ کا رکھ کیا جواب نہیں دیا فرمایا السلام علیہ قیابہ عبداللہ علیہ وسلم باپ کے لئے سب سے سخت موقع وہ ہے جب بوڑے باپ کے سامنے جوال گلاشا میں بالکل آخری منزلوں پر آ گیا بالکل آخری منزل پر میں آ گیا امام صادق علیہ السلام کو یہ کھینچ کر لے گئے دربار میں منصور دوان کی اس نے تین مرتبہ امام پر تلوار چلانا چاہیے پہلے سے تیہ کر کے بیٹھا تھا کہ میں جعفر صادق کو قتل کروں گا تلوار چلانا چاہیے لیکن خوف سے لرس جاتا تھا تلوار چھوڑ جاتی تھی کاپ تشریف لے جائیے واپس چلے جائیے تو باہت پر اس نے وزیروں سے پوچھا کہ آپ نے قتل کرنے کے لئے بلوایا تھا تو آپ کا ہاتھ کیوں کھاپتا تھا کہ جیسے ہی میں تلوار چلانا چاہتا تھا اور رسول اللہ کا چہرہ سامنے آتا تھا رسول اللہ سامنے آجاتے تھے اور میرا ہاتھ لرزنے لگتا تھا ان کی حیبت سے اور میرا ہاتھ اس سے تلوار چھوڑ جاتی تھی میں کہوں گا یا رسول اللہ مشیط اللہ ہی جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں لیکن کربلا اماللہ میں حسین ابن علی کے سینے پر شمر سوار تھا بارہ ضربتیں ہیں امام حسین علیہ السلام کو ماری گئی امام کو ایک دفعہ میں اختتام پر آ گیا جو رو سکتے ہیں ایسے روئے کے جیسے امام صادق علیہ السلام چاہتے ہیں امام نے فرمایا اگر ہم ہمارے لئے مرسیہ پڑھو گے تو پچاس لوگ رو جائیں تو جنت واجب ہے ان پر پھر فرمایا اگر اربعین یعنی چالیس لوگ رو جائیں تو ان پر جنت واجب ہے وہ سلاسین اور تیس لوگ رو جائیں وہ عشرین اور بیس رو جائیں وہ عشرہ اور دس رو جائیں اتنا بڑا مجمع ما شاء اللہ اتنے مومنین تشریف فرما ہیں کتنے مومنین ہیں ما شاء اللہ جو گریہ کر رہے ہیں لیکن امام نے کہا کوئی ایک بھی رو جائے کوئی ایک بھی رو جائے تو جنت واجب ہو جاتی ہے امام نے کہا کوئی بھی نہ رو سکے لیکن پڑھنے والا یا صادق آل محمد ہماری جانے آپ پر قربان ہو جائے جنت البخی میں آپ کا حرم مسمار ہے وہاں پر کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے امام کا کوئی گمبت نہیں ہے امام کی قبر پر روشنی نہیں ہے یہاں چراغ پوچھا دیئے گئے لیکن کچھ تو روشنی ہے امام سادق کی قبر پر کوئی روشنی نہیں ہے آخری جملے پر میں آ گیا امام سادق کو دربار میں جب بلائے گیا تو وہاں شراب کی محفل لگی ہوئی تھی نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک شراب کی محفل لگی تھی اور منصور نے یہ کہا کہ شراب پیش کی جائے نعوذ باللہ جب امام کے سامنے شراب کا جھام پیش کیا گیا تو امام جلال اور حیبد سے اٹھے اور فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی اس محفل میں رہے جانا شراب تقسیم کی جا رہی ہو تو اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور رسول اللہ کی لانت ہوتی ہے یہ کہہ کر امام جلال کے عالم میں اٹھے پیش کی گئی تو آپ جلال کے عالم میں اٹھے اور دربار سے باہر چلے گئے میرا سلام ان پر جو دربار شام تک بہت گئے ایک رسی میں بارہ گلے بندے ہوئے تھے اور یزیر شراب کے نشے میں پوچھتا تھا یہ بی بی کونسی ہے یہ بی بی کونسی ہے منحاز المتقبرا اور یہ متقبرا بی بی کونسی ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ آگے میں امام صادق علیہ السلام کا جنازہ ہے جو اہل بیت میں احتوام سے اٹھا ہے یہ وہ جنازہ تھا امام کی بہت سے شاگر تھے کچھ امام سمجھتے بھائے کچھ فرزند رسول سمجھتے ہوئے کچھ استاد سمجھتے ہوئے امام کے جنازے پر اہل بیت کے جنازوں کی تو تاریخی کتنی لرزہ براندام ہے واقعا دل کو دہلا دینے والی ہے رسول اللہ کے جنازے پر گیارہ لوگ تھے فاطمہ کے جنازے پر سلام اللہ علیہ السانت لوگ تھے فقط امام علیہ ابن عبی طالب کا جنازہ بھی رات کی تاریخی میں تحصر بر ضربت تھی دفن کے مقام کا پتہ نہیں تھا صادق علیہ محمد نے بتلایا اور کیا سناوں آگے امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش تھی حسین کا لاشہ اٹھانے والا کوئی نہیں بچا تھا کسی امام کا لاشہ تین دن تک نہیں رکھا رہا فقط امام حسین علیہ السلام کا لاشہ تھا بہرحال امام صادق علیہ السلام کا تابو جب جناز البخی چلا تو کیا امام کی روح شاد ہوئی ہوگی یا شاید امام نے تابو تھی اسے کربلا کرو کر کہ کہا اے میرے دادا حسین کل آپ کے فرزن فقط زین العابدین تھے آپ کے لاشے پر آج میرے جنازے کو اٹھانے والے اتنے لوگ ہیں عزیزوں امام زین العابدین اس لئے کہ خود امام کا حکم ہے کہ جب بھی کسی امام کے یا کوئی بھی مسئیبت بیان کرو تو اس میں حسین پر ضرور رو لینا تو میں اختتام پر امام حسین کا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام پہنچے تو امام حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے تھا امام نے ٹکڑوں کو جوڑ کر قبر میں ہوترے آئے 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 اور انگوشت شہادت سے قبر حسین پر لکھا آزا قبرو حسین ابن علی اللہ دی قتلو اتشانہ یہ حسین کی قبر ہے جسے دو نہروں کے درمیان تین دن کا بھوگا بیاسا مارا گیا جد دفن گھر چکے تو لوگ جانے لگے کہ میرے چچا عباس کا لاشا باقی ہے زین العابدین عباس کے لاشے برائے سب سے کہتے تھے دور ہو جائے کچھ زیر بادرہ بھی کہتے ہیں میں نے دیکھا چوتھے امام کا سر سینہ عباس بھرتا اور کہتے تھے میرے زیرت منچچچا آپ کی پہنے بے مکنا ہو جاتا رہے خدا نے جو انتحان آپ سے نہ لیا وہاں کا باتی جا سینہ سجا